اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے تو اچھا جی آج میں آپ کو یہ سوٹ دکھا رہی ہوں جو میں آن لائن منگوائیا ہے اور اس کے میں کٹنگ اور سٹیچنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی اپنی ویڈیوز میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سوٹ کیس قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ریشمی سوٹ ہے اور اس کے نیچے ہم نے شٹ کے نیچے سلپل کانی ہے ٹھیک ہے یہ کنٹراسٹ میں ہے یہ دیکھیں یہ گورڈن شیئر میں ہے اس کی شرٹ اور اس پہ کام غیرہ کیا ہوئے یہ دیکھیں ساتھ میں اس کے پیچز وغیرہ بھی ہیں تو یہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں تلے کا اور ستارے کا اس میں کام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ ہے شرٹ کی یہ دیکھیں اس کا سٹف کرنکل میں ہے یہ اس کے پیچ ہیں جو کہ دامن کے فرنٹ اور بیک کے یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں کے جو ہمارے پاس پیچز ہیں اب ان پیچز کو ہم نے کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو ذکھاؤں گی یہ ہوگی شرٹ اور یہ دیکھیں کنٹراسٹ میں بلکل بلکل چینج اس کا کلر ہے گرین تو یہ اس کے بازو ہیں ٹھیک ہے یہ بازو کا کپڑا اس طرح سے ہے اس کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈبل ہو کے آئیں گے یہ دیکھیں اچھا بازو کا جو پیچ ہے وہ گولڈن چھیڈ میں ہے لیکن ہم اس پہ یہ گولڈن چھیڈ میں نہیں لگائیں گے اس پہ ہم نے یہ گرین چھیڈ والا لگائیں گے لیکن جہاں پہ یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بلکل پنک کلر میں ہے اور سلک میں ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر ٹراؤزر کا یہ پیچ ہے لیکن ہم یہ پیچ بازو کے اوپر لکائیں گے کیونکہ ٹراؤزر پہ یہ والا پیچ کچھ مطلب مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس لئے میں اس کو چینج کروں گے میں اس کو بازو پہ لکاؤں گی ٹراؤزر اور یہ ایسی میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے یہ بنا لینا ہے ٹراؤزر 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 خوبصورت مطلب یہ لگ رہا ہے بہت ہی نائس کلر ہے یہ میں دیکھیں چلیں جی پٹے کو آپ نے سائٹ پہ کار دینا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیچس ریڈی کرنے ہیں یہ ہمارے پاس شرٹ کی سلیپ کا کپڑا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی نیچے یہ ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلیپ ہم نے اس کی نیچے لگانی ہے اس کی کٹنگ کیسے ہوگی یہ میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے یہ پیچس ہیں ہم نے ان پیچس کو ریڈی کرنا ہے اور ان کی کٹ ورک کا کام ہے تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایک راڈ ہے کافی ایس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے سالیٹ رنگ بھی بولتے ہیں یہ آپ نے گرم کر لینا ہے الیکٹرک راڈ ہے یہ تو اس کو آپ نے اس طرح سے گرم کر کے ٹھیک ہے یہ بلکل کڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے اٹیج کرنا ہے تو یہ ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ کٹ ہوتا جائے گا اور کڑھائی بھی لاک ہو جائے گی اس کی کوئی بھی دھاگے آپ کو نکلے ہوئی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ کپڑا برن ہو جائے گا اور دھاگے جو ہیں وہ اس کے لاک ہو جائیں گے یہ دیکھیں بلکل احتیاط کے ساتھ آپ نے کڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے فیبرک کو رموو کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ کافیا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ٹول لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایچولے پہ گرم کر لیں اس کو اور اس کی مدد سے آپ نے نوک کی مدد سے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں تو یہ بلکل آپ نے کڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے تو ہم نے سارے پیچس کی اس طرح سے کٹنگ کر کے کٹوارک اس کے اس طرح سے بنا لینے ہیں کڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اوپر والی سائٹ جو ہے وہ پیچس کی بلکل سیدھی ہے ہم اوپر والا فیبرک نیچے کی طرف موڑ کی بھی سلائی لکھا سکتے ہیں اس کا اتنا اشیو نہیں ہوتا اگر اوپر والی سائٹ پہ بھی اسی طرح کٹوارک ہوتے تو ہم اس کو بھی کاؤگی کی مدد سے فیبرک کو ریموو کر کے کٹوارک بنا لیتے دیکھیں اوپر والی سائٹ بلکل نارمل ہے اس کے اوپر ہم اس کو کپڑے کو اندر کی طرف موڑ کے بلکل اس سلائی لکھا سکتے ہیں اب ہم نے کرنے ہے شٹ کی کٹنگ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کٹنگ جو ہے وہ آپ نے ایک پیج پہ لکھ لینے ہیں یہ کمیز کی کٹنگ کا جو ناپ ہے کمیز کی نمبائی یہ کہہ دامن تیرا پہلے آپ نے تیار ناپ لکھ لینا ہے اور کٹنگ کے لیے جو ناپ ہوگا وہ آپ نے دوسری سائٹ پہ لکھ لینا ہے ایکسٹر جو ہے آپ نے مارچن جو ہے وہ رکھتے ہوئے آپ نے ان چیز جو ہے وہ بڑھانے کٹنگ کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے شٹ کا جو ہے وہ دامن اطلب ہمارے پاس جو فرانٹ سائٹ کی جو دامن ہے فرانٹ سائٹ ہے اس کو آپ نے بلکل گلے سے ڈبل کر کے رکھنا ہے تو سینٹر جو ہوگا وہ ہمارا ہم نے گلے سے اس کو پکڑ کے سینٹر بنانا ہے ٹھیک ہے وہیں سے ہم نے اس کو ڈبل کر کے ٹھیک ہے اس کا سینٹر بنانا ہے شٹ کا یہ بلکل آپ نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے یہاں سے گلے کو آپ نے بلکل سینٹر سے پکڑنا ہے میک شور کہ آپ کا جو شٹ کا جو سینٹر ہے وہ بلکل برابر ہو دونوں سائڈوں بے کپڑا ایکسٹر آتا ہے تو بے شک آئی لیکن آپ نے سینٹر کو نہیں چھوڑنا تو اس طرح سے آپ نے شٹ کو پہلے اوپر رکھ کے آپ نے اس کی لمبائی ماپنی ہے لمبائی دیکھ لینی ہے تو ایکسٹر کپڑا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے شٹ کے کپڑی کو یہ پیچ اس طرح سے ہم نے اس کی اوپر رکھنا ہے اور اس کی لمبائی ہمارے پاس جو تیار لمبائی ہے وہ 42 ہے بسکلی ہم 42 ہے تو ہم اس میں جو دو انچوں کا وہ ایکسٹر لیں گے کٹنگ میں آئے گا سلائی میں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے 42 ہی لینا ہے اوپر سے آپ ہاف انچ چھوڑ کے ایک انچ چھوڑ کے آپ نے مارچن اس کا کٹنگ کا اور سلائی کا چھوڑ کے آپ نے 42 پہ اس کا نشان لگانا ہے اور ایکسٹر جو کمیز کا کپڑا ہوگا نیچے سے وہ آپ نے کٹ لینا ہے اس کو کٹنے کے بعد آپ نے دوبارہ ناب کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس 42 ہی آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بیک سائیڈ کو اس طرح سے ڈبل کر کے رکھنا ہے اس کی لمبائی فرنٹ سائیڈ سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس کو بھی ہم نے فرنٹ سائیڈ کے برابر ہی رکھنا ہے کیونکہ فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں پہ ہمارے آ جائیں گے پیچ تو ہم نے دونوں سائیڈوں کو اکٹے ہی کٹنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو برابر کر کے رکھ لینا ہے فرنٹ اور بیک دونوں کو اور ہم نے سب سے پہلے دامن جو ہے وہ ہمارے پاس ساڑھے بائیس ہے تو ہم نے ساڑھے چوبیس لینا ہے ساڑھے چوبیس کا جو ہاف آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا سوا بارہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سوا بارہ کے قریب آئے گا ٹھیک ہے تو دامن آپ نے لینا ہے سوا بارہ ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب آپ نے تیرہ لینا ہے تیرہ ہمارے پاس پندرہ ہے تیار اور ناپ کے لیے ہم نے لینا ہے سولہ تو کیونکہ یہ دبل ہے ہمارے پاس سرٹ تو یہاں پہ ہم سولہ کا ہاف لیں گے آٹھ ہنچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نیچے کندے کی جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی ساڑھے آٹھ آپ نے چاک سے نشان لگانے ہیں بلکل ہلکی ہلکی نشان لگانے ہیں تاکہ یہ آسانی سے نکل جائے باریک کپڑا ہے تو یہ نشان چھوڑ دیں گے اس کے اوپر اس لیے ہمیں صرف چاک کی مدد سے اس پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں تو فاصلہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈر آئم سے جو ہے وہ ہپس تک کا فاصلہ جو ایوریج ہوتی ہے وہ ہوتا ہے 14 انچ چودہ کا ہاف سات انچ جو ہے وہ ہم نے کمر کے لیے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چودہ کا ہاف ہم نے لینا ہے سات انچ کمر کے لیے چیسٹ ہمارے پاس ٹونٹی ہے تو ہم نے ٹونٹی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی کا ہاف ہمارے پاس آ جائے گا ٹین انچ دس انچ تو ہم نے یہاں پہ دس پہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کمر آ جائے گی ہمارے پاس اٹھارا انچ اٹھارا کا ہاف آ جائے گا ہمارے پاس نو انچ تو اوپر سے کمر کا فاصلہ سات انچ ہے تو ہم نے سات انچ پہ ہی رہ کے ہم نے کمر کا فاصلہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے نو انچ پہ کمر کا نشان لگایا ہپس ہمارے پاس آ گئے ہیں ٹونٹی وان اکیس انچ اکیس کا ہاف ہمارے پاس ساڑھے دس ہے تو ہپس کا نشان ہم ساڑھے دس پہ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ہپس سے اوپر کمر تک پہ ایک لائن بنا لینی ہے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہو گا تھا اور اسی طرح سے اوپر آپ نے کمر سے چیسٹ پہ آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے لیکن ہم نے کٹنگ جو ہے یہاں پہ جو ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ تو سلائی ہوگی کٹنگ ہم نے ایک انچ ایکسٹرا کپڑے کی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب دامن ہمارے پاس سوا بارہ انچ ہم نے لینا ہے تو سوا بارہ انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا نیچے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل سوا بارہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کمر کا ہپس کا نشان ہے تو یہ میں آپ کو گروز کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے نیچے کس طرح سے نشان لگانا ہے یہ اندر والے سائٹ پہ جو نشان ہے وہاں پہ آپ نے انچی ٹیپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے انچی ٹیپ اور یہاں سے سوا بارہ پہ تو نشان ہم نے انچی ٹیپ کے باہر سے لگانا ہے اندر والی سائٹ سے نہیں لگانا ہم نے باہر والی سائٹ سے لگانا ہے نیچے کپڑا برابر ہے اس لیے ہم نے نیچے تک نشان نہیں لگایا لیکن ہم تھوڑا سا اس کی صفائی کے لیے نیچے ہی سے اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہپس تک لا کے آپ نے تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک نشان آ جائے گا اور جہاں سے آپ نے ایک ٹیٹھ انچ کا فیبرک چھوڑ کے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے نشان سے ہٹ کے اور ہم نے کندے کی کٹنگ کر لی اوپر سے آپ نے ہاف انچ پر اس طرح سے ترچھی کٹنگ کرنی ہے فرنٹ سائٹ کو تھوڑا سا آپ نے دیپ اس کی کٹنگ کرنی ہے شولڈر کی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شرٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی سلپ کی کٹنگ کا طریقہ سکھاؤں گی کہ اس کی سلپ کے کیسے کٹ ہوگی اور اس کی سلائی کیسے ہوگی اس کو ہم نے شرٹ کے ساتھ کیسے ریچ کرنا ہے یہ ہمارے پاس شرٹ آ گئی اور یہ اس کی نچے طرح سے ہم نے پیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے اپر سے سلائی کا حصہ چھوڑ کے آپ نے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کی بیالی سنچ پورا آ رہا ہے آپ نے وہاں تک پیچ کو نیچے لے کی جانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پرفیکٹ ناب جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس کے بازو کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بازو ہے اس کے تو یہ کپڑا اس طرح سے ہے کہ اس کے دونوں بازو جو ہیں وہ ایک ہی سائٹ پہ بننے ہوئے ہیں اور یہ تنگ ہیں تو اس میں ہم نے پیسز وغیرہ ڈال کے اس کو پورا کرنا ہوگا تو وہ دیکھیں وہ ہم نے کیسے پورا کرنا ہے یہ والا جو پیچ ہے ہم نے ٹراؤزر کا تھا لیکن وہ پنک کلر کے ساتھ یہ بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہا اس لئے ہم نے اس کو اس طرح سے سلیف پہ لگانا ہے یہ بلکل اس طرح سے آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا بازو ہمارے پاس بازو کی نبائی اکیس ہے تو ہم نے تئیس رکھنی ہے ایک انچ اوپر سے اور ایک انچ نیچے سے جو ہے وہ کٹنگ میں چلا جاتا ہے کٹنگ میں اور سٹیچنگ دونوں میں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنا ہے ہمارے پاس یہ تئیس انچ ہم لیتے ہیں ویسے تو عام لیکن جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیچ بنا ہوا ہے اور سامنے سے ہم نے اس کو فولڈ نہیں کرنا اس لئے ہم نے پیچھے سے ایک انچ ایکسٹر لینا ہے کندے والی سائج سے سامنے سے ہمارے پاس فیبرک پورا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لیں گے بائیس انچ اس کی بازو کی لمبائی ہم نے لینی ہے ٹوٹل ٹو بائیس انچ آپ نے دونوں سائیڈوں پہ اسی طرح سے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اپنے بازو الگ کر لینے ہیں اسی یہ ہمارے پاس بازو کی لیندھ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہ بازو میں پیسٹ لیں گے تب ہی جاکے ہمارے بازو پورے ہوں گے بائیس ایچ ٹھیک ہے اب ہم نے ان دونوں بازو کو لگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ڈبل کر کے رکھیں گے اور یہ ایکس ٹرپیس آپ نے اتار لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس بازو کی جو میانی ہے ٹھیک ہے جو فرنٹ ہوتا ہے بازو کا فٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس آٹھ انچ ہے سات انچ تیار ہے تو ہم نے آٹھ لینی ہے لیکن جو ہے کہ ہم نے آٹھ انچ سے بھی زیادہ لینی ہے نو انچ پہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے آگے سے اس کی تھوڑی سی کھولے بازو بنانے ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نو انچ پہ ہم نے شان لگانا ہے ٹھیک ہے نو انچ ایک بازو اور نو ہی انچ ہم نے دوسرا بازو لینا ہے اٹھارا آنکھ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ایک بازو آ جائے گا یہاں سے اپنے دوسرا بازو اپنے ڈبل پیس لینا ہے کیونکہ ہم نے دو بازو تیار کرنے ہیں تو یہ ہم نے پورا اٹھارا آنچ لینا ہے ڈبل کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں پہ آگے ہمیں یہ پیس ڈالنا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے چار پیس اس طرح سے کٹ کر لینے ہے یہ میں نے اس کے دو پیس اس طرح سے کٹ کیے ہیں اب ان دونوں کو آپ نے واپس سنٹر سے کٹ کرنا ہے اور دو دو پیس یہ ہو جائیں گے تو ویسے بھی اگر آپ کے پاس کپڑا کام ہوتا ہے کڑھائی وغیرہ کا ایشو ہے تو آپ نے اسی طرح سے پیسز وغیرہ ڈال کے کپڑے کو پورا کرنا ہوتا ہے اور جو بازار سے اس طرح کے کڑھائی کے کپڑے ملتے ہیں ٹھیک ہے سوٹ وغیرہ جوتے ہیں عموما ان کی جو سلیوز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں اور ہمیں اس طرح سے کپڑا جیسٹ کرنا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے جو پیس اس لیے ہیں یہ ہم نے بازو کے دونوں سارٹ پر ڈال دینے ہیں دونوں بازو کے ٹھیک ہے ان کی یہ دیکھیں ہم نے سلائی کر لی ہے ایکسٹر پیس ہم نے کندے کی طرف چھوڑا ہے وہ فرنٹ سے ہم نے بلکل برابر رکھا ہے اس کو ہلکی سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے کیونکہ یہ کرنکل ہے تو اس کے جو ہے آپ نے آئرن بلکل احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کیونکہ ذرا سی زیادہ گرم ہوگی آئرن تو یہ اس کے ساتھ چپک سکتا ہے اور یہ جل سکتا ہے کپڑا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈبل کر کے ہمارے پاس دونوں بازو ہم نے ان کے پیس ڈال لیے ہیں اور یہ اس طرح سے سامنے ہم نے اس کے پیچ لگانا ہے اور سلائی ہم نے بلکل کڑھائی کے ساتھ ساتھ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو ہلکی سے پریس کر کے اس کی سلائییں بٹھا لینی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے بازو کٹنگ کے لیے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آئے گا ابھی ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کی یہ دیکھیں تو چلیں اب ہم اس کے کٹنگ کرتے ہیں آپ نے دونوں بازووں کو برابر کر کے پریس کر کے اوپر نیچے اس طرح سے اجسٹ کر کے رکھ لینا ہے بلکل اچھے سے آپ نے ان کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پریس کر کے ان کو اوپر نیچے برابر کر کے رکھ لیا ہمارے پاس دیکھیں 22 انچ تو تھوڑا کٹنگ میں اور تھوڑا سٹیچنگ میں جائے گا تو یہ ہمارے پاس 21 انچ ریڈی ہو جائے گا اب آپ نے بازو کی کلائی کے لیے یہاں پہ سوریتینی 4 انچ پہ نشان لگانا ہے 4 انچ پہ اور یہاں سے نیچے کی طرف تین پہ اب نیچے سے آپ نے اس طرح سے بازو کو شیپ دے دینی ہے اور یہاں سے آپ نے ہلکی سی اس کو گول شیپ دے کہ آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے سامنے سے جو کڑھائی ہے تو ہم نے ایک ایک بازو کو اٹھا کے اس کی سرہ سے کٹنگ کرنی ہے کڑھائی کی اور آگے جا کے اس کو برابر کر کے کٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بازو کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی شٹکی سلپ کی کٹنگ کا اور سٹیچنگ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اوکی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی